راوی کونے آپ حدیث کی جانتے ہیں ام المینین آئیشہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ سے زیادہ اللہ کا تخوہ رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا سبحان بھان اللہ میں نے زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ سے زیادہ دیندار کسی کو نہیں دیکھا میں نے زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ سے زیادہ رشتے داری نبھانے والا کسی کو نہیں دیکھا میں نے زینب بنت جہز رضی اللہ عنہ زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے خریب کرنے والا نہیں دیکھا اب دیکھیں کون خوبیاں بیان کرتا ہے بہنیں آپس میں شاید اپنی خوبیاں بیان کر لیں کسی اور کو کہہ دیں ہم ماں باپ کی خوبیاں بیان کر لیتے ہیں اولاد کی خوبیاں ماں باپ بیان کر لیتے ہیں یا دو بیویوں میں ایک بیوی دوسری بیوی کی تعریف کر رہے ہیں کیا کہا زینب بنت جہز رضی اللہ عنہ امہات المومینین سے کہتی تھی کہ آپ کے نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ہوئے ہیں یہ آپ کی گھر والوں نے آپ کے لئے تیع کیا تھا جبکہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں میں تیع کیا ہے سبحانہ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک زینب بنت جہج رضی اللہ عنہ کے نکاح سے ثابت کیا کہ چاہے سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی بھی چیز کو عیب سمجھا جائے جو قرآن اور حدیث میں آگیا وہ عیب والی نہیں ہو سکتی سبحانہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس آئی آر ای ایف پر منقض ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں نازمہ رہوں گی یہ اجتماع آئی آر ای ایف کے شعبہ خواتین کی جانب سے منقض کیا جا رہا ہے آپ سب کو میں آئی آر ای ایف کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے آئی آر ای 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 ایف کا بنیادی دھاروف دیتی چلوں آئی آر ای 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 ایف یعنی اسلامک ریسرچ اور ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہے آئی آر ای 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 ر پنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ غیدین شیخ احمدیداد کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے شیخ احمدیداد سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا IREF Islamic Research and Educational Foundation اپنے شہر حیدرباد میں سن 1998 یعنی 1998 اسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے IREF کا نسبلین خوران اور حدیث بافہم اور منحج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہو ہے آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ عمد المتین کا مختصر تعروف دیتی چلوں محترمہ عمد المتین بی ایس سی جنیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی دو ہزار پانس اسفی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیویز کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شبہ خواتین کے ذریعے مقصود توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے الحمدللہ آج اگر چھے کے محترمہ عمد المتین پانچ بچوں کی ماں ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے کرکا سکتی ہے ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ عمد المتین انگریزی اور اردو میں تخاریر کرتی ہے اور ان کے تخاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ یوٹیوب ڈاٹ کوم سلاش آئی آر ای ای اف ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل الاقضة من لسانی یفقہ قولی اما بعد میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا مانا ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آج ہم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پر چند جو الگ الگ واقعات ہیں جو چند حالات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تفسرہ کریں گے گفتگو کریں گے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تاکہ ہمارے حالات حاضرہ میں یعنی آج کے حالات میں ہم کیسے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم جان لیں گے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے بیانات میں بھی یہ بات کو واضح کیا تھا کہ ہر ام المومنین میں خوبیاں ہیں لیکن ہر ام المومنین میں چند ایسی مقصوص خوبیاں ہوتی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں اللہ ہم کو دے دے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں ویسے ہی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی صیرت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو چند ایسی خصوصیات ہماری ام المومنین ہماری امت کی ماں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے آپ کو ملتی ہیں جس سے کہ ہم اگرچہ کہ الگل خوبیاں تو ہیں لیکن ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ یہ حالات حاضرہ میں اور اس وقت کے حالات میں کیسے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا کردار رہا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے اس سے ہم کو ہنسلہ افضائی ملتی ہے موٹیویشن ملتا ہے اور پھر ہم ما شاء اللہ دین دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ بات بھی واضح ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں ہی سی ہیں جن کا نام زینب ہے پچھلے بیانات میں ہم نے سلسلے واری یہ جو ہماری بیانات ہیں امہات المومنین کے اوپر اس میں ہم نے زینب بنت خوزائمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ما شاء اللہ اس کے اوپر بھی تفسرہ کیا تھا اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا تھا ایک ہے زینب بنت خوزائمہ رضی اللہ عنہ اور آج جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ وہ ام المومنین ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فپوزاد بہن تھی جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر فپیری بہن کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فپیری بہن یا فپوزاد بہن جو تھی وہ تھی زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فپی ہیں ان کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی ہے زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ہے یہ بڑے اہم اور اکابر جو صحابہ تھے ان میں سے یہ مانے جاتے تھے ماشاءاللہ اسی طریقہ سے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک مشہور صحابیہ تھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں زوجہ ہیں ہماری امم الممینین ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کی ایک بڑی اہم خوبی جس سے میں اپنے اس بیان کی شروعات کرنا چاہتی ہوں جس کا ذکر ہم کو صحیح مسلم جل نمبر چھے حدیث نمبر چھے ہزار تین سو سولہ میں آتا ہے صحیح مسلم وولیوم نمبر سکس حدیث نمبر سکس ہزار تری ہنرڈن سکسٹین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات کے چند دن پہلے صیرت کی کتابہ میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خدر تکلیف میں تھے کہ اکثر اشاروں میں بات کرتے تھے یعنی ہاتھ سے جو ہم اشارے کرتے ہیں اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات کرتے تھے اشاروں میں اپنے پیغام دیتے تھے کیونکہ اس خدر بیماری کی یہ جو تکلیف تھی موت آنے کے وقت کی جو تکلیف تھی یہ بہت زیادہ تھی ایک مرتبہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے نو امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی ماشاءاللہ سب کے الگ الگ گھجرے ہوا کرتے تھے لیکن کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتی کھانا کھاتی یعنی ایک بڑا پیارا ماحول گھر کا ہوتا لیکن یہاں جب وفاستے چند دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں ہی سہی لیکن ایک بڑی اہم چیز بتائی اور وہ یہ تھی کہ میں تو اس دنیا سے ابھی رخصت ہونے والا ہوں میرا وقت آ چکا ہے میں اب اللہ سے جاملوں گا یعنی میرا اس دنیا سے رخصت ہی ہونے والی ہے لیکن میری موت کے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد میرے انتخال کے بعد سب سے پہلی وہ ام المومنین یعنی میری وہ بیوی مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں ہاتھ بڑے لمبے ہیں اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگو ہی دی اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے نبی کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے یہ بات کو میرے بیان کے آخر تک انشاءاللہ نظر میں رکھئے اس کی وجہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گی لیکن یہاں پر جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد وہ میری بیوی مجھ سے آ کر پہلے ملے گی یعنی ان کا انتخال پہلے ہوگا جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو امہات المومنین نے ایک چھڑی یا کچھ میجرنگ ٹیپ جیسا ہمارے ہوتا ہے اس زمانے میں جو میجرنگ کے لیے کوئی چیز ہوتی ماپنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ماپنے لگ گئی کہ دیکھو کس کے ہاتھ لمبے ہیں ہم کو معلوم ہو جائے تو پتہ چلا کہ سعودہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑا لمبا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ سعودہ رضی اللہ علیہ وسلم کا شاید انتخال پہلے ہوگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا تو تمام امہات المومنین سمجھ گئیں کہ یہاں پر جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لمبے ہاتھ جس کے سب سے زیادہ ہوں گے وہ مجھ سے ملنے پہلے آئے گی اس سے مراد لٹرل نہیں تھا جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یعنی الفاظ پر نہیں جانا تھا کہ لمبے ہاتھ میٹافوریکل اس کا مانا تھا یعنی اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ خیرات کرتی ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گیا مرنے کے بعد تو یہ زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں یہ بڑی اہم خوبی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خیرات کرتی جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیشن کو ہی زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کے لئے دی ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ اگرچہ ابی عبید صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد ہی سہی ان کا انتخال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم کو زیادہ احادیث زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتی روایت نہیں ملتی جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی دیکھا ہے پچھلے بیانات میں بھی دیکھا ہے ام المومینی نائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم کو تقریباً دو ہزار دو سو دس احادیث کی روایت ملتی ہے ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً تین سو اٹھی اتر احادیث کی روایت ملتی ہے تری سیونٹی ایٹ احادیث کی روایت ملتی ہے زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کا اس سے کم ہیں لیکن چند ایسے احادیث ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے ہماری دعویٰ کے لیے ہماری آخرت کے لیے بڑے اہم ہیں ان میں سے ایک کی مثال دے دینا چاہتی ہوں کہ زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کونسی کونسی احادیث کی روایت کی ایک مثال لے لیتے ہیں آج انشاءاللہ آپ جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھالیس تری تھاؤزن تری ہنرن ان فورٹی سکس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ عنہ ایک مرتبہ زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں ان کی گھر میں دوڑتے ہوئے آئے اور بڑے پریشان جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر خوف تاری تھا بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور ام الممنین زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ان عربوں پر لانت ہو یعنی اس خدر پریشانی ہے ہمارے اوپر ان عرب کو سمجھنا چاہیے اور ایک عام اعتبار سے سمام انسانوں کو سمجھنا چاہیے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے یاجوج اور ماجوج کی جو خوم ہیں جو خید ہے اب اس دنیا میں یہ مسلمانوں کا جو اخیدہ ہے انہوں نے جو دیوار کو کھود کھود کر اپنی انگلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ اتنا بڑا چھیت کر دیا اتنا ہاتھ سے بتایا یعنی اپنی انگو اٹھے اور اس انگلی کو ملا کر کہا کہ اتنا انہوں نے چھیت کر دیا اور انخریب وہ دیوار توڑ کر لوگوں میں آ کر فتنہ مچانے والے ہیں لوگوں کو مارنے والے ہیں اور بہت زیادہ فساد اور بربادی لوگوں میں لانے والے ہیں اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی امت سے محبت کیسی ہے کیسے اپنی امت سے آئے یعنی آپ سے اور مد کو کتنا چاہتی ہے محمد صلی اللہ عنہ اس در کی کیفیت میں آئے کہ کئی میری امت کو نہ کچھ ہو جائے کیونکہ یہ چیز تو ہونے ہی والی ہے قیامت سے پہلے جو دس بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے یاجوج ماجوج کی پوری خوم یہ پوری خوم آنے والی ہے اس دنیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے یہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے کہا تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی سوال پوچھتی تو ہمارے لئے وہ علم کا باز بن جاتا کہ کتنا پیارا سوال کیا کہ اتنا پیارا جواب ہم کو نبی کریم صلی اللہ عنہ سے مل گیا تو ویسے ہی سبحان اللہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کیا یہ لوگ ایسے ہی بربادی کریں گے ایسے ہی لوگوں کو ماریں گے ایسے ہی فتنے کریں گے جبکہ انسانوں میں نیک لوگ موجود ہیں اب دیکھیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے صحابہ صحابیات نبی صلی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں تو یعنی نیک لوگ رہنے کے باوجود یاوجود موجود آ کر فتنہ کریں گے برباد کر دیں گے انسانوں کو تو کہا کہ ہاں نیک لوگ ہونے کے باوجود یاوجود موجود آئیں گے اگر برے لوگوں کی تیداز بڑھ جائے تو حدیث ہے کیا سمجھ میں ہے خیامت کے خریب برے لوگ جو اور بڑھ جائیں گے ایسے وقت پر یاوجود موجود آنے والے ہیں تو اس کو ہم کو بڑے اچھے انداز سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو کب آئے گا دیکھتے ہیں نہیں ہم کون سے فتنے میں کب پڑتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم کو اس کے لئے پریپیر رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے اللہ کی کتاب سے جڑ کریں انشاءاللہ تو یہ ایک حدیث ماشاءاللہ ہم کو زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کی صیرت سے ملتی ہے اس کے علاوہ ایک بڑی پیاری حدیث ایک بڑا پیارا واقعہ بڑے نصیحت آموز واقعہ ہم کو سنن النسائی کی حدیث میں ملتا ہے جس کا ذکر سنن النسائی جن نمبر چار حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھین نو میں آیا ہے تری تہوزن تری ہنرن نائنٹی سکس ایک طویل واقعہ ہے اس کا ایک خلاصہ اگر میں کر دو تو یہی ہوگا کہ ام الممینین آئیشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی سب سے چہیتی بیوی تھی یہ ہم سب جانتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ام الممینین آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام امہت الممینین میں یعنی تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اگر میرے درجے میرے فضیلت کا مخابلے میں کوئی میرے برابر تھا تو وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھی یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی یہ بات بتاتے ہیں وہ ام الممینین آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ بہض و تقرار ہو گئی دیکھیں اتنا ہی جملہ جو میرا ہے اس کے اوپر ہماری کئی مسلمان بہنیں اور غیر مسلمانوں میں چند دشمنان اسلام یا عام طور پر اگر غیر مسلمانوں کو کوئی سوال بھی اسلام پر یہ ایک جملے پر کیا سمجھ باتا ہے دیکھیں ایک سے بڑھ کے نکاح کریں گے دیکھو گھروں میں کیسا فساد ہوتا ہے نعوذ باللہ دو بیویاں ہیں ایک شوہر کی ان میں کچھ بہض و تقرار ہو گئی تو اس کو اتنا بڑا جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا رائی کا پہاڑ اس کو بنا دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ام المومینین امہت المومینین میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ دونوں کے بھی بہض و تقرار ہو گئی سمجھ رہی ہیں اب بات کو یہاں پر ہم کو ایک بات شریعت کے دارے میں یہ سیکھنی چاہیے اور غیر مسلمانوں کو بتانا چاہیے مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہے جس کے آپ سے خیال ملتے جھلتے ہوں اختلاف ہونا ہی ہونا ہے کوئی ماں بیٹی میں سیم یا ایک ذہنیت رہنا ضروری نہیں ہے شوہر بیوی میں رہنا ضروری نہیں ہے دو بھائیوں میں ضروری نہیں ہے اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے شرد کیا ہے کہ آپ کے اختلاف شریعت کے دائرے میں ہوں آپ کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں آپ کسی کو ایسی تکلیف نہ پہنچا دیں جس کی وجہ سے آپ پر کوئی گناہ ہو جائے بیض و تقرار تو ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو گئے آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کوئی ایسی بات چیز کرتی جس کو ہم آج عام طور پر لڑائی جھگڑا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسی بحض و تقرار ہو جاتی تو اس کا مانا عیب لینا نہیں ہے کہ دیکھو دیکھو ایک سے بڑھ کے کریں گے تو کیا ہوگا تو یہ ایک بات ہم کو واضح ہونی چاہیے اور سب سے بڑا پروف اس بات کا کہ اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ بہت بڑی رحمت ہے اگر اس کو صحیح انداز سے فالو کریں گے اسی حدیث میں آتا ہے راوی کونے آپ حدیث کی جانتے ہیں ام المینین آئیشہ رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ ایک مرتبہ میری زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ سے بحض و تقرار ہو گئی اور بہت اونچی آواز میں ہی سہی یا تھوڑی سی زیادہ بلند آواز میں زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ جو سمجھ میں آئے انہوں نے مجھے کہہ دیا اور جب میری باری آئی تو میں نے بھی جو سمجھ میں آئے کہہ دیا یہاں تک کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہے کہ یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے یعنی ایک تعریف میں کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں ناریو کیا لڑکی ہے باپ کی بیٹی ہے واقعی اچھے گردار ہیں ان کے اندر تو گویا کہ حدیث میں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھئے دو شخص دو لوگوں میں جب کوئی بحض و تقرار ہوتی ہے کوئی ایک تو صحیح ہوتا ہے یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ غالب آگئی لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی حدیث کی شروعات خود جس سے بحث ہوئی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی وہ کہتی ہیں کہ میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے زیادہ اللہ کا تخوہ رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا سبحان اللہ میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے زیادہ دیندار کسی کو نہیں دیکھا میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے زیادہ رشتہ داری نبھانے والا کسی کو نہیں دیکھا میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے زیادہ خیرات کرنے والا نہیں دیکھا میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے خریب کرنے والا نہیں دیکھا اب دیکھیں کون خوبیاں بیان کرتا ہے بہنیں آپس میں شاید اپنی خوبیاں بیان کر لیں کسی اور کو کہہ دیں ہم ماں باپ کی خوبیاں بیان کر لیتے ہیں اولاد کی خوبیاں ماں باپ بیان کر لیتے ہیں یہاں دو بیویوں میں ایک بیوی دوسری بیوی کی تعریف کر رہی ہے اور ہوتا ہے بھی ہے میرا ازادی ایک میرا ایک ایک ایکسپیڈینس ہے جب میں میرے شوہر کی پہلی بیوی کی تعریف کسی کے سامنے کر دوں اور وہ ماشاءاللہ تعریف کے مستحقے میں بہت زیادہ ان کی تعریف کرتی ہوں ماشاءاللہ یہ کافی چیزیں میں ان سے سیکھتی ہوں لوگ بڑے تاجب سے دیکھتے ہیں کیا رہی ہے ارے واہ یہ تو اپنی شوہر کی پہلی بیوی کی تعریف کر رہی ہے تو یہ اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے یہ محبت کا سسٹم ہے اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے سوسائٹی میں یہ چیز کو ان کو کلیر ہونا چاہیے تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے مل ممینین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تقوی والی زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے نہیں دیکھا دیندار نہیں دیکھا خیرات والی نہیں دیکھا رشتہ داروں نبھانے والی نہیں دیکھا لیکن وہ ذرا غصے والی تھی کون تھی غصے والی زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ غصے والی تھی جلدی غصہ آجاتا تھا بہت زیادہ لیکن غصے کو جلدی تھنڈا کرنے بھی ان کو آتا تھا غصے پر خوابو بھی کرنے آتا تھا تو دیکھیں امانت داری کتنی پیاری چیز ہے اور ایک خوبی اور ایک کیا پتہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ سے زیادہ ایماندار امانت دار والی بات کرنے والی میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور یہ اللہ کا بھی اصول یہی ہے خوران میں ہم سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیتر پڑھتے ہیں جو خدبوں میں پڑھا ہی جاتی ہے یا ایو اللہ ذین آمنو قولو قولن صدیدہ صاف سیدھی بات کرو اب صاف سیدھی بات کہ ایک مثال زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب منافقین نے ام الممنین آئیشہ رضی اللہ عنہ پر تحمد باندھی اور ایک بہت بڑا پروپاگینڈا منافقین کا بن گیا اب آپ سونچئے یہاں تک کہ اتنا بڑا پروپاگینڈا امتحان کی گھڑی جو مسلمانوں کے لئے تھی مومنوں کے لئے تھی صحابہ صحابیات کے لئے تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً ایک مہینہ قرآن کی وہی نازل ہونا بند ہو گئی یعنی اور اور زیادہ تحمد ام الممنین آئیشہ رضی اللہ عنہ پر آنے لگی نعوذ باللہ ایسے حالات میں آپ اب غور کیجئے کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ تین اہل ایمان صحابہ اس پروپاگینڈا میں شامل ہو گئے اس کا شکار بن گئے ایمان پر ہے ماشاءاللہ لیکن کہیں نہ کہیں یہ منافقین جو تھے مسلمانوں میں اس وقت انہوں نے ان کی باتیں سنگی منافقین کی باتیں سن کر تین اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایسی کوئی گفتگو کر دی جس سے کہ وہ منافقین کا ساتھ دینے والے بن گئے اور انہوں نے سے ایک کون ہے آپ جانتے ہیں زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہمنا بنت جہرز رضی اللہ عنہ ہے تب اس سے سوچئے خود کی بہن یعنی ہمنا بنت جہرز رضی اللہ عنہ نے منافقین کی بات کی ترجیح ہے ان کا ساتھ دینے لگی ہے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی جو بھی ہے اس پروپاگینڈا کا شکار بن گئی اور اب یہاں فرق زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کچھ نہیں پڑتا الٹھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کی ام الممینین زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ سے کیونکہ بلکل کلوس فرنڈز کی طرح دونوں رہتی تھی ماشاءاللہ تو زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اللہ کی خسم میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی یعنی دفاع کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت کی تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے ام الممینین زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کی ماشاءاللہ اب دیکھیں اب جتنی میں نے تخریر میں چند باتیں بتائیں زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کی صیرت کے یہاں تک تو ماشاءاللہ ہم کو بنیادی طور پر سمجھ میں آگیا کیسی خوبیاں ہیں اب یہاں مرحلہ آتا ہے زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا ہے زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کا دو اہم ہم کو اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں ایک بہت بڑا جو ایک بہت بڑی جو ایک غلط فہمی اسلام کے بارے میں بہت بڑا allegation جو ہے اسلام پر اعتراض ہے اس کو clarify یہ ہوا ہے زینب بنت جہرز رضی اللہ عنہ کی نکاح سے دوسرا گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے یہ بھی ہم کو زینب بنت جہرش رضی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ملتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں زینب بنت جہرش رضی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اتنا اہم بہت بڑا ایک جس کو ہم مائلسٹون کہتے ہیں اسلامی شریعت کا وہ کیا ہے اب دیکھیں عربوں میں ایک رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے لے گود لے لے یا لے پالک جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر اردو میں کسی بچے کو گود لے لے اڈاپٹ کر لے تو ہم اس کو بلکل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ہیدرباد میں یا دوسرے سٹیز میں یا پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اولاد ہوتے ہوئے یا اولاد نہیں ہوتے ہوئے دونوں بھی صورتوں میں ہم بچے کو گود لے اکثر جو لا اولاد ہوتے ہیں وہ لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے ان کو رکھتے ہیں اسی طرح زید بن حارس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے یعنی اڈاپٹڈ سن تھے سگے بیٹے نہیں تھے اڈاپٹڈ سن تھے اب یہاں پر زید بن حارس رضی اللہ عنہ سے انہو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے پکارتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں تقریباً زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو کمینڈر انچیف بناتے تو بہت زیادہ اہمیت کے یہ صحابی تھے زید بن حارس رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے غلام تھے بعد میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا ماشاءاللہ اور آزاد کرنے کے بعد زید بن حارس رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے کروا دیا پہری پھپوزات بہن ہیں اتنی دیندار ہے اور یہ لڑکا جو زہابی ہے زید بن حارس رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے دیندار ہیں دونوں کا نکاح ہو گیا تقریباً ایک سال گزرا یہاں تک کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اور زید بن حارس رضی اللہ عنہ میں بحض و تقرار شروع ہو گئی اس خدر زیادہ وہ بڑھ گئی کہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے تھے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہیں اب اس میں جو background ہے جیسے کہتے ہیں backdrop of the situation یہ ہم کو سبھنا ضروری ہے کہ عربوں میں ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مو بولے بیٹے کو لے پالک بیٹے کو جس کو ہم کہتے ہیں adopted بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے adopted بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے ہمارے یہاں بھی ایک اس کو بیماری کہیں گے ہمارے یہاں بھی چند ایسے مسلمان ہیں جو یہ بالکل نہیں جانتے کہ بے شک آپ نے محبت خلوص کے ساتھ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو گودھ لیا ہے اس کو پالا پوسا ہے لیکن وراثت میں آپ ان کو سگے بیٹوں کی جسا حصہ بھی نہیں دے سکتے یہ بات کئی ہمارے مسلمان اس کو نہیں سمجھتے نہیں مانا چاہتے نہیں میں نے اس کو پالا ہے اپنی محنت سے اتنی اس کو محبت کی لئے کہ ان میں اس کو حصہ دوں گی دوں گی نہیں اسلام نے ایک چیز سیئے کر دی جو اصلی بیٹا ہے وہ اصلی ہے جس کو گودھ لے اور اس کو پورا حق دو لیکن وراثت سے حصہ تو نہیں مل سکتا تو یہ باتیں ہیں ماشاءاللہ اب عربوں میں یہ تھا کہ کیونکہ جو گودھ لیا بیٹا ہے اڈاپٹڈ بیٹا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح ہے لہذا جو سگا بیٹا ہے اس کی بیوی جس طرح انسان ایک کسی شخص پر حرام ہے اڈاپٹڈ سن کی جو بیوی ہے وہ بھی اس پر حرام ہے تو ہوا کیا اللہ نے ارادہ کیا اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کسے ہو زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب آپسی جھگڑے تو ہو ہی رہے ہیں زینب بن حریص رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ جب زینب بن حریص رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتا زینب بن جہاز رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر سین تیس تھرڈی تری تھرڈی سیون یہ واحد خران کی آیت ہے میری بہنوں جس میں صحابی کا نام آیا ہے پوری خران میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا کوئی اور صحابی یا کیا بھی نام نہیں آیا یہ واحد صحابی ہے جس کا نام خران میں آیا ہے کہ جب زید اپنی بیوی زینب بن جہاز رضی اللہ عنہ اگرچہ کہ نام نہیں آیا زینب بن جہاز رضی اللہ عنہ ان سے نکاح میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو یہ جب زید بن حریص رضی اللہ عنہ نے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے اللہ نے وحی کر دی تھی محمد رضی اللہ علیہ وسلم کو دل میں خیال دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے شروع میں کہا سورہ نظم کی آیت کیا ہے جو نبی کہتے ہیں یا جو کچھ نبی پر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اللہ نے پہلے وحی کر دی ہے کہ آپ کا نکاح جلد زینب بن تجاہش رضی اللہ تعالیٰ سے ہونے والا ہے اور اب یہ زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف سنانے والے ہیں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے امتحان میں پڑ گئے کہ اللہ کا تو حکم ہے اور یہ آنے والے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو الفاظ خوران کے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا خوران میں کہ آپ نے کہا زید کو کہ اپنی بیوی کو رکھو اور اللہ سے درو اور آپ نے اپنے دل میں وہ چیز چھپائی جو اللہ نے آپ کو نمائع کر دیا تھا کیا نمائع کر دیا تھا کہ آپ کا نکاح ہونے والا ہے زینب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ سے اور آپ لوگوں سے ڈر گئے جبکہ اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے سبحان اللہ سنجھیں کس کے لئے آ رہے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آ رہے ہیں سوسائٹی اتنی خطرناک چیزیں دیکھئے لوگ کیا کہیں گے اب دیکھیں ہمارے ہاں چار شادیاں بڑی خطرناک چیزیں کوئی کر لیتا ہے کوئی بیچارہ ہمارا مسلمان بھائی کرنا چاہتا ہے اس کو چالیس ہزار خیالات آتے ہیں لاکھ خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اب کوئی کرنے چلے جائے بیچارے اچھے سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں ان کے جان پر حملے پتہ نہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے کئی لوگ نہیں کرنا چاہتے کون جھملوں میں پڑے گا بریکنگ دا سٹیریو ٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں کانٹرویسی سے آپ باہر نکلنا جس کو کہتے ہیں یعنی کانٹرویسی کریئیٹ ہو گئی یہاں پر اب عرب میں کہ موبالہ بیٹا ہے ٹھیک ہے جو تمہاری بہو ہے وہ یعنی موبالے بیٹے کی جو بیوی ہے دونوں میں تو طلاق ہو گیا اب یہ بچی حرام ہو گئی اس سے تم نکا نہیں کر سکتے یہ ایک عام رواج تھا عربوں میں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ایک عرصہ گزرا امحول مومینی نائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اگر کوئی قرآن کی آیت ہوتی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تو وہ یہ آیت ہوتی سبحان اللہ سوچئے اس کا مطلب کیا ہو نعوذ بللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہم ایسا سونچ بھی نہیں سکتے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے آخری خدبے کے دوران حجت الوجہ کے دوران کیا کہا صاحبہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ نے پورا پیغام پہنچایا بلکہ آپ نے عمل بھی کرنا ہم کو سکھا دیا مکمل اتنی امانت داری سے دینے کے باوجود انسان کیونکہ دیکھیں انبیاء کے بارے میں ہمارا اصول کیا ہے انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا غلطی ہوتی ہے تو نبی اکرمدزم نہیں کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے اس کو تھوڑا ٹالہ یا اس کو تھوڑا چھپانے کی کوشش کر لے کیونکہ لوگوں میں بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے اس سے لوگ جیسے آج بھی ہوتا ہے بیوہ سے شادی کرنا دوسری شادی کرنا تیسری کرنا یہ بہت حیب والی چیز ہے تو اس زمانے میں مو بولے بیٹی کی جو متلخہ بیوی ہے اس سے نکاح کرنا حرام کی شکل میں اس کو لیا جاتا تھا اور اللہ نے آیت میں کیا کہا سورہ احضاب کے آیت نمبر 37 میں کہ اللہ چاہتے تھے یہ تاکہ عربوں میں جو رواج ہے یہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کو اللہ نکال دے اور کوئی حرج نہ رہے نکاح کرنے میں تو دیکھئے کتنی بڑا لسن ہم کو ملتا ہے یہاں پر اللہ کے رسول زتم یہ واحد آیت ہے کیا کہ ام الممین نائشہ رضی اللہ اگر کوئی چیز کو چھپانا ہوتا خوران سے تو یہ چھپاتا ہے اگرچہ کہ یہ بھی نہیں چھپایا سبحان اللہ یعنی کتنی امانت داری ہے جہاں پر محمد رضم کے غلطی بیان ہو رہی ہے اس کو نبی اکرین رضم صاحبہ کو سنائیں نمازوں میں پڑھائیں تاکہ نصیحت آپ کو ملے کہ جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو آپ اس کو ٹالیں گے نہیں لوگوں سے نہیں ڈریں گے صرف اللہ سے ڈریں گے اب پھر کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ کی دل میں ڈال دیا گیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے اور جب زید بن حارس رضی اللہ عنہ خود بھاگتے ہوئے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ اس وقت آٹا گند رہی تھی اور کہا کہ خوش ہو جاؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ عنہ آپ سے نکاح کرنے والے اور بھیجا کہ اس نے زید بن حارس رضی اللہ عنہ انہوں کو خود محمد صلی اللہ عنہ نے بھیجا سبحان اللہ اور جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے سنا ایک اور خوبی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ابھی خوشی کا اظہار نہیں کروں گی مفہوم یہ ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کروں گی پہلے میرے اللہ سے کنسلٹ کروں گی یعنی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے جب بتا دیا کہ محمد صلی اللہ عنہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو جب کہا کہ محمد صلی اللہ عنہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے تو کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گی اور وہ جب اپنے اس جگہ سے اٹھ کر اس جگہ پر گئی اپنے حجرے میں جہاں پر وہ نماز پڑھتی تھی اللہ کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ آپ زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیجی اس سے کیا سمجھ میں آیا اب آپ دیکھئے اللہ نے سور بخرا کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں کیا فرمایا الگ الگ مذہب لوگوں نے بنا لیے ہیں کئی بار غیر مسلمانوں کو بھی یہ سوال آتا ہے ہم کو بھی شاید کبھی آیا ہوگا جب ہم شروع شروع میں اسلام سیکھتے ہیں کہ جب اسلام صحیح دین ہے تو الگ الگ مذہب کیوں آگے دنیا میں اللہ نے سور بخرا کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں کیا کہا کہ انسان ایک ہی ریلیجن پر ہے ایک ہی دین پر ہے اسلام بعد میں لوگوں نے اختلاف کر کے الگ الگ مذہب بنا لیے یہ بات میں آج کیوں کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ اللہ نے پھر انبیاء کو بھیجا تاکہ جو اختلاف لوگوں میں ہیں اس کو دور کر دیا جائے تو اختلاف اخیدہ پر ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اختلاف رسالت پر جو ہیں وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیے اختلاف شادی بیاء کے مسئلے پر جو ہے اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا اسلام نے پورا کلیر کر دیا یہاں تک کہ مو بولے بیٹے کہ جو بیوی ہے اگر ان کا طلاق ہو جائے تو اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھئے یعنی کانٹروورسی جو ہے ہر نبی کے ساتھ جڑی بھی ہے آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام وقت کے کنگ کے ساتھ جا کر بحث کر رہے ہیں نمروت کے ساتھ بحث کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ بس مٹھے مٹھے آپ دو باتیں کہتے ہیں اور پھر خاموش بڑھ جائے نہیں جہاں لوگ عیب لگاتے ہیں اسلام پر اب آپ کو کھل کر ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے اسلام ہی صحیح ہے سبحان اللہ اچھے انداز ان کو بتانا ہے تو کانٹروورسی میں میں نہیں پڑھنا چاہتی لوگ کیا کہیں گے ارے میری بہنیں مجھ سے برا مان جائیں گی میرے سہیلیاں برا مان جائیں گی یہ کہہ کر ہم دین کو نہیں پھیلاتے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح سے ثابت کیا کہ چاہے سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی بھی چیز کو عیب سمجھا جائے جو خران اور حدیث میں آ گیا وہ عیب والی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعی بغھاری کے حدیث پانچ ہزار ایک سو اکتالیس میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے شاندار ولی ماں نہیں دیکھا کہ جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اللہ کے رسول نے شاندار ولی ماں دیا تھا سبحان اللہ انس سے کیا سمجھ میں آیا عیب والی چیز کوئی سمجھاتے ہیں تو ہم کو بڑھ چڑھ کر ان کو بتانے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے ماشاءاللہ پھر زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی اہم خوبی ایک بڑی اہم فضیلت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے جو سبر کیا اس کانٹروورسی میں اللہ سے جڑی رہی ہے سب جو کیا کیا کہا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے امہات المومین سے کہتی تھی کہ آپ کے نکاح جو اللہ کے رسول ستم سے ساتھ ہوئے ہیں یہ آپ کے گھر والوں نے آپ کے لئے تیع کیا تھا جبکہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں میں تیع کیا ہے سبحان اللہ کیسے ہوا یہ نکاح دیکھئے اللہ کے رسول ستم پر قرآن کی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول ستم بغیر کسی فارمالیٹی کے سیدھا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس گئے سبحان اللہ کوئی ولی نہیں ولی کون ہے اب تفسیر ابن کسیر میں آتا ہے سورہ احزاب کی نائتوں میں کہ ولی اللہ ہے اب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے یعنی اس سنس میں کہ اللہ نے اب کوئی فارمالیٹی نہیں رکھی نکاح کے لئے کہ دو گواں ہونے چاہیے اجازے خبول ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے یہ واحد ایسا نکاح ہوا سبحان اللہ یہ بات کا ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی فضیلت اللہ نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے زمن میں ہم کو بتائی ہے دوسری بات جو میں نے بتائی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا ولی میں کی دعوت ہوئی چند ایسے صحابہ تھے کئی سارے صحابہ آئے ولی میں کی دعوت کھائی اور وہ لوگ چلے گئے تین یا چار ایسے صحابہ تھے محمد صلی اللہ عنہ کے حجرے میں جو اٹھ کر ابھی نہیں گئے تھے بات چیت کرنے لگ گئے یعنی نکاح ولی میں کی جو دعوت ہوتی ہے کھانا پیش کیا جاتا ہے ہم کھاتے ہیں اور ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں ہمارے آبیات بہت کا عام ہے تو وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار یہ کیسے کہیں گے کہ اب اب اٹھ کر چلی جاؤ بہت وقت ہو کہ نعوذ باللہ نہیں کہا کچھ بھی ایسے حالانکہ حق ہے کہنے کہ نعوذ باللہ بھی نہیں یہ تو بڑا حق ہے ماشاءاللہ پھر بھی نہیں کہا یہاں تک کہ اللہ نے خوران کی آیات نازل کر دی کہ آپ کے جو حقوق ہے مہمان کی حقوق کیا ہے میزوان کی حقوق کیا ہے آداب کیا ہونے چاہیے آپ کسی کے گھر میں آتے ہیں اب یہاں تو گھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ اللہ نے سورہ عذاب سورہ نمبر تین تیس کے آیت نمبر ترپن نازل کیے سورہ نمبر تھٹی تری آیت نمبر ففٹی تری کیا کہا اللہ نے اے لوگوں جو ایمان لے ہو یعنی اے مسلمانوں جب تم کو نبی کی گھر پر دعوت دی جاتی ہے تو کھانا پکنے سے پہلے جا کر مت بٹھ جاؤ اور جب تم کو کھانا پیش کر دیا جائے تو کھا کر پھر لمبا مت بٹھ جاؤ کہ تم بات چیت میں بیٹھو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے آیت ہے ماشاءاللہ جبکہ نبی حیادار وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ اٹھ کر چلے جاؤ لیکن اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا اللہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو کہی تیز کی تکلیف ہو رہی اللہ نے خوران کی آیت نازل کر دی سبحان اللہ اور کہا کہ تم ایسے مت بٹھو کیونکہ میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اسی موقع پر ہجاب کی آیت نازل ہوئی اس آیت کو اور دوسری سورہ حضاب کی آیت ان کو کہتے ہیں جو ہجاب کی آیت ہے ذہنب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح کے موقع پر کہ تم جلدی اپنے حجروں سے چلے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے سے چلے جاؤ تکلیف مت دو اور بیویوں کو جو پردے کا حکم آیا ہے یہاں پر گھر کے اندر کیسے رہنا ہے یہاں پر نازل ہوا ہے سورہ حضاب میں گھر کے باہر جب امہ حضاب المومنین جائیں تو وہ کریڈٹ ہم اس کو کہہ سیکھتے ہیں کہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر جائے کرتی تھی کیونکہ خدمیں اونچی اور بزن میں بھی زیادہ تھی یا پھر درہ دور سے اگر کوئی دیکھتے کیونکہ ہجاب کے آئیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی لوگ پہچان لیتے تھے کون ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ سعودہ ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بورے لوگ سب آپ کے گھر کے پاس سے آتے ہیں آپ سے ملے آتے ہیں کیوں نہ امہ حضاب المومنین ہجاب کر لیں سبحان اللہ تو اللہ نے سورہ احضاب کے آیت نمبر انساٹھ نازل کی سورہ نمبر تھری تری آیت نمبر ففٹی نائن گھر کے حالات میں کیسے رہنا ہے کیسے ہجاب یا کیسے پردے میں رہنا ہے یہ زینب بنت جہاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی میں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تینتیس آیت نمبر تیرپن کیا آپ پردے کی پیچھے سے بات کرئے یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں تو اس سے الگ الگ ہم کو واقعات جو زینب بنت جہاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سمجھ ماتے وہ یہی ہے کہ چاہے لوگ کسی بھی چیز کو عیب سمجھیں آج آج کے ہندو میں ایک آرٹیکل آیا مسلمان عورتیں ہجاب میں جو اپنے آپ کو انہوں نے جکڑ لیا ہے اب دیار بریکنگ دا شاکلز اب وہ زنجیریں توڑ کر لوگوں کو بتا رہیے میرے اندر کیا ہونے رہے دیار ان اپولیجیٹک ان اپولیجیٹک مطلب اب ان کے اندر پشتاوہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں میڈیا کیا بتانا چاہ رہی ہے جو ہجاب آپ اور میں کر رہے ہیں ہماری جتنی مسلمان بہنے کر رہی ہیں ہم پشتاوے میں ہیں ارے ہجاب کر لیا پڑھا ہی نہیں پڑھ سکتے یعنی ہمارے بڑے محدود رائٹس ہے تو ایسی بے وخوف بہنیں جن کو میڈیا میں ہائی لیٹ کیا جاتا ہے ان کو سمجھنا چاہئے کہ آپ کے ایک ہجاب نہیں کرنے سے آپ قرآن کی آیتوں کا مضاق کر رہی ہیں اب ان آرٹیکل میں بڑی بڑی باتیں ہیں ہماری مسلمان بہنوں کی ہجاب کرنا ہی سب نہیں ہے دوسری چیزیں بھی ہیں تو ان کو بتانا چاہئے ٹھیک ہے ہجاب کرنا سب نہیں ہے لیکن سب میں ایک بڑی اہم چیز ہے ایسی مسلم آپ کی آئیڈنٹیٹی آپ کی پہچان آپ کے ہجاب سے بے شک الگ الگ چیزیں تو آپ کو کرنی ہے اسلام کی لیکن یہ آئیڈنٹیٹی والی چیز جب آپ چھوڑتے ہیں تب جا کر بریکنگ دی سٹیریوٹیپ جس کو آپ کہتے ہیں جو کانٹروورسی ایک بنتی ہے صحیح چیز بتانے کی اس میں آپ غلط چیز بتان کر نکل جاتے ہیں وہ مسلمان عورت بنے جو ہجاب کر کے لوگوں کو اسلام سکھائے اور بتائے کہ میں دنیا کی تعلیمیں پیچھے نہ ہمارے صحابہ صحابیات پورے ویسے تھے ماشاءاللہ خدا شہرہ جیسی بے وخوف نہ بن جائے جس نے 1922 میں کیا کیا تھا ایجپ کی جو فیمنس تھی بہت بڑی اس نے اپنے ہجاب کو اتار کر کہا کہ میں اس ہجاب کو چھوڑتی ہوں پیروں کے تلے اس کو روندہ اور کہا کہ اب مجھے فریڈم مل گئی تو ایسا اگزامپل ہم سیٹ نہیں کریں گے اور اللہ کو ناراض نہیں کریں گے دنیا میں بھی زلیل ہوں گے آخرت میں بھی زلیل ہوں گے بلکہ ہم محمد صلی اللہ بیویوں کی طرح ہماری صحابیات کا اگزامپل بنیں گے کہ دنیا میں بھی مہارت رکھتی تھی اور آخرت کی زندگی میں مہارت رکھی اسی کے ساتھ میں اپنی تخریر کا اختتام کرتی ہوں وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين